صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص کرم کیا ہے کہ ایسی بات مخصوص گھریہ میں عطا فرمائی ہیں جس میں مزید امید بڑھ جاتی ہے گمان مزید پختہ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی جمعہ کی تو کیا بات ہے کہ آقا مدینہ صلو اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے چھ لاکھ آزاد نہ کرتا ہو اور یہ وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا ان کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے حضرت سیدنا یحییٰ بن اخثم علی رحمت اللہ الاکرم کے وسال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دے کر پوچھا مَا فَعْلَ اللَّهُ بِكَا یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اے بڑھے تو نے فلان فلان کام کیا فرماتے مجھ پر اس قدر روبتاری ہو گیا کہ اللہ ہی جانتا ہے پھر میں نے ارز کی اے میرے رب عزبجل حدیث شریف کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا ہے ارشاد فرمایا تیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے میں نے کہا مجھ سے حضرت سیدنا عبد الرزاق نے بیان کیا اور وہ حضرت سیدنا معمر سے اور وہ حضرت سیدنا زہری سے وہ حضرت سیدنا انس سے اور وہ تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا جبریل علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ عزبجل تُو نے ارشاد فرمایا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں پس وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے اور میرا گمان یہ تھا کہ ملاح تم مجھے عذاب نہیں دے گا تو اللہ عزبجل اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل نے سچ کہا میرے نبی نے بھی سچ کہا انس زہری معمر عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور میں نے بھی سچ کہا حضرت سیدنا یحییٰ بن اختم الرحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں پھر مجھے لباس پہنایا گیا اور جنت تک میرے آگے آگے گلام چلے تو میں نے کہا واہ یہ تو خوشی کی بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے رب عزبجل اللہ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اس کا عفو کرم ہمارے گناہوں سے بہت بڑا ہے چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر یہ روایت میرے سامنے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزبجل اللہ کا عفو کرم تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ہے اس لئے عالی حضرت کی یہ شعر یاد آگیا اور یہ روایت سامنے ہے اور شعر یاد آرہا ہے دوبارہ حدیث سنیئے اللہ کا عفو کرم تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ہے اور عالی حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی عزبجل اللہ میں مولا تیرے عفو کرم ہو یہی دو باتیں آلہ حضرت ہم نے شعر میں لکھی ہیں یہی دو مبارک صفات آلہ حضرت ہم نے شعر میں بیان کی ہیں مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عفو کرم یہ ہماری صفائی کے گواہ بن جائیں یعنی یہ ہماری خلاصی کرواد ہے اللہ کی بارگاہ سے ورنہ اگر ایسا نہ ہوا فرد جرم آئے دونے میں ہمیں کمی کیا ہے اعلیٰ تکین کی ساری تھی اگر ہم غور کریں تو ہمارا حال ہر شخص جانتا ہے کہ اپنا حال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرمائے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا اس کے کرم کا اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سب کو ایسی دعا اور ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بڑی دل جمعی کے ساتھ توبہ کیا کریں بڑی دل جمعی کے ساتھ دعا کیا کریں دعا میں جتنی ہو سکے کوشش کیا کریں رغبت پیدا کیا کریں اس کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے یعنی یوں سمجھے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے ویسے ہی ہم موتا جائیں اس سے نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کس سے اس کے در پر نہیں لوٹیں گے تو کس کے در پر پڑیں گے وہی تو ہے جو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو بخشش کے پروانے تقسیم فرمانے والا ہے وہی تو ہے جو بھیماروں کو شفاہ دیتا ہے وہی تو ہے تو دکھیاروں کے دکھ درد کو دور کرتا ہے وہی تو ہے جو قادر مطلق ہے میرے دکھ میری پریشانیاں میرے غم میرے عالم سب اس پر ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہے وہ رحیم ہے وہ قریم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ سبحان ہے وہ رحمان ہے کسی کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ اگر قیامت کے دن مجھے یہ اختیار دیا جائے گا تیرا فیصلہ تیری ماں کرے یا تیرے رب کے دستِ قدرت میں تو میں یہی کہوں گا کہ میرا فیصلہ میرا رب فرمائے کیونکہ میرا رب ماں سے بر کر رحم فرمانے والا ہے اللہ برا رخیم ہے اللہ برا کریم ہے ہم اس کی رحمت اس کی کرم اس کی فضل کا سوال کریں اس کی رحمت کا سوال کریں اے بیماروں آؤ تم بھی آجاؤ اے پریشان حالوں تم بھی آجاؤ اے دکھیاروں تم بھی آجاؤ اے جادو کے مارے ہوئے لوگوں تم بھی آجاؤ اے بے اولادوں تم بھی آجاؤ اے پریشان حالوں تم بھی آجاؤ اے تنگ دستی کہ مارو تم بھی آجاؤ اے نافرمان اولاد کے شکار تم بھی آجاؤ یہی درد ہے ہمارا رب ہے ہمارا قریم رب ہے یہی ہے جو اپنے بندوں کے دکھ درد کو دور کرے گا تیری ایک نگاہ رحمت مولا تیری ایک نگاہ رحمت آئی ہے ہمارے سارے بگڑے کام سبر جائیں گے سب نے ٹھکرا دیا ہمارے سارے ہمارے سارے سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو تیرا آسرا سب نے ٹھکرا دیا ہمارے سارے سب نے ٹھکرا دیا مجھ کو تیرا آسرا سب نے ٹھکرا دیا نے ٹھکرا دیا ftig دیا آسرا